السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں آپ کی خدمت میں آپ کا دوست آپ کا عزیز حکیم ندیم رضا ناظرین دواخانہ سے بہت ہی امدہ پیشکس کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخیر و آفیت ہوں گے اور میرے بتائے ہوئے نصفوں سے خوب خوب کامیابی اور کامرانی آپ حاصل کر رہے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو اتنا آسان فارمولہ ذکر کرنے والا ہوں جس کو آپ کیول پانچ یا سات دن استعمال کرنے کے بعد ہی اگر آپ کا ڈنڈا بلکل اٹھتا ہی نہیں ہے بلکل تناؤ آتا ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ پانچ یا سات دن کے اندر اندر آپ کو تناؤ آنا احتار ہو جائے گا تو یہ آپ کو کھانا نہیں ہے بلکہ لگانے کی طور پر استعمال کرنا ہے جب اس کو آپ لگائیں گے تو آپ کو پانچ یا سات دن تک ہم بسدری کرنے سے پرہیز کرنا ہے اور یہ اپائے آپ کے آلائے تناسل کو لمبا موٹا بھی کرے گا اور سات سات ٹائمنگ بھی پیدا کرے گا اچھا امانگ بھی پیدا کرے گا چلی شروع کرتے ہیں کس طریقے سے آپ کو فارمولا تیار کرنا ہے وہیں ساری باتیں کر لی جائیں لیکن اس سے فائلہ ضروری یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا بہت جلدی سے آپ لائک کر لیں اور چینل کو آپ سبسکرائز کر لیں اور ایک چھوٹی سی پیاری سی کمینٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ ہماری دی گئی جانکاری آپ کو کیسے لگنا چلی شروع کرتے ہیں کون کون سی چیزیں آپ کو لے کر کے نسخہ تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے لون کا تیل مارکیٹ کا بنا ہوا بھی آپ لے سکتے ہیں یا آپ بنا بھی سکتے ہیں بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں رہا اور ایک چیز آپ کو لینی ہے اسگند اسگند آپ لے لیں دس گرام اور لون کا تیل آپ لے لیں سات گرام مارکیٹ کا بنا ہوا لے لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں بنانا تو آپ کو اس طریقے سے بنانا ہے دس گرام دونگ لینی ہے اور سات گرام آپ کو لینا ہے سرسو کا تیل اور دس گرام آپ کو لینا ہے اسگند ایک مٹی کے برطن میں ڈال کر یا لوہے کی کڑاہی میں ڈال کر سرسو کے تیل کو آپ آج دس منٹ تک ہلکی آج پر گرم کریں جب اچھے سے گرم ہو جائے تو آپ آگ کو دھیمی کر دیں آگ کو دھیمی کرنے کے بعد میں آپ نے دس گرام اسگند ادھ کٹا یعنی آدھا کٹا آدھا پیسہ اس کے اندر شامل کرنا ہے لوگ کو بھی آپ ادھ کٹا کر لیں اور شامل کرنے کے بعد میں قریب سات آٹھ منٹ تک ہلکی آج پر آپ پکائیں بعد ہون سات آٹھ منٹ کے آپ اس کو چھان کر ایک شیشی کے اندر پیک کر لیں اب یہ آپ کا تیار ہو چکا ہے اور اگر آپ نے لوگ کا تیل مارکیٹ کا بنا ہوا لینا ہے تو سات گرام کی ماترہ میں آپ لوگ کا تیل لے لیں اور اس کو آپ برطن میں مٹی کے یا لوہے کے ڈال کر گرم کریں جب وہ گرم ہو جائے سات آٹھ منٹ تک ہلکی آج پر گرم کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر دس گرام اسگند شامل کر کے اس کو آٹھ دس منٹ تک ہلکی آج پر پکانا ہے تو یہ اس طریقے تیار ہوگا اب یہ تیار ہو چکا ہے اب اس کے استعمال کا نقیقہ میں آپ کو بتا دوں تو اس کے اندر سے آپ کو روزہ نہ پانچ یا چھے بون اپنے آلائے تناسل پر ڈال کر آپ کو تقریباً چار سے پانچ منٹ مالش کرنا ہے تو اس کا استعمال منیمیم آپ دو مہینہ کر کے اپنے آلائے تناسل کا سائز خوب لمبا اور موٹا اور ہارڈ اور ٹائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ٹائمنگ میں بھی اضافہ کرے گا اچھا امنگ میں بھی اضافہ کرے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو دی گئی جانکاری پسند آئی ہوگی اچھی لگیا ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیں اور چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیں اور ضرورت مند حضر آپ تک ویڈیو کو آپ خوب شیئر کر دیں تاکہ میرے اور آپ کے ذریعے دوسرے پریشانہالوں کا بھی بھلا ہو جائے یہ بہت جلد ملتے ہیں امدہ جانکاری کے ساتھ بہترین تجویز کے ساتھ اچھے نسخے کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ